اچھی طرح سارا دن ان کی خدمت میں حاضر ہو اور بیل کنفرم نہیں ہوئی گی یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں آج کا ہاں کل کوئی دو گھنٹے کی تحقیقات ہوئی ہیں میں خود حیران تھی یہ کس لیے بلایا گیا ہے انہوں نے جو سوال پوچھے ہیں پہلی کیئرنگ میں انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کی ہے سٹیٹ کے خلاف میں نے کہا absolutely not پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی human rights appeal ڈال رہی ہیں ملک کے باہر سٹیٹ کے خلاف میں نے کہا absolutely not کیونکہ سیدھی سی بات ہے میں سٹیٹ سے مجھے یہ سمجھ آئی پاکستانی لوگ پاکستانی عوام مجھے آشک نہیں سمجھ آئی جو انسان یہاں رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں appeal کوئی فائل کروں گی یا فنڈ ریزنگ ہم کریں گے اپنے لوگوں کے خلاف شوکت خانم چل رہا ہے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے اس کے لیے لوگ سارے حصہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ایک فلائی ادار ہے لوگوں کے لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے foreigners کے ساتھ رابطے میں آپ اب وہ جو foreigners ہیں ان کا میرے خیال میں مطلب تھا ہمارے پاکستانی جو overseas ہیں دیکھیں میں آج کل وہ نئے پاکستان کے دہشت کر دیں تو میں نے کہا اور ان کے ساتھ مل کر آپ یہ پلیز ذرا غور سے سن لیں foreigners کے ساتھ مل کر آپ پاکستانی سٹیٹ کے خلاف کام کر رہی ہیں foreigners کے ساتھ اس کے اوپر میں نے کہا absolutely not اور میں کیا کہتی اب آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کے سوال ہیں کہ آپ ہم غدار ہیں وہ جو باہر سے جن کی جو پاکستان کا پیسہ پہلے لوٹ کے لے کے جاتے ہیں پھر اب انہوں نے ووٹ بھی آپ کا لوٹ لیا ہے اور ہمیں شرم بھی نہیں آ رہی کسی کو ان کو بھی نہیں شرم آ رہی کہ اوپر اس بھیڑ پکریوں کے اوپر ان کا خیالیں مسلط کر دی اب نہیں چلے گا ایک دو کٹے پوچھیں نہیں ہماری بہن ہماری بہن جاتی ہیں ہر جمعہ رات کو تو آج ان کی میٹنگ ہوئے گی ان کے ساتھ اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ سائن کر دو کہ تمہیں ملٹری کوٹ میں ٹرائل منظور ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ اتنے ایکنومکلی اتنے اچھے حالات والے بچے نہیں ہو لیکن وہ بھی سائن نہیں کرے کہ ہم ملٹری کوٹ نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو یہ انہوں نے بتایا ہوگا ہے بچے میٹنگ بچے بی بی کے والے سے یہ خبریں گردش کرنی ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے اس سے پہلے مران خان صاحب کے والے سے بھی یہ خبریں گردش کرنی تھی اور آپ نے بھی آکر تفصیل بتائی تو اب آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے کیا بچے بی بی کو واقعی زہر دیا جا رہا ہے یا وہ شکایات کرنی ہے دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کہ امران خان اور بچے بی بی خطرے میں نہ آؤں کیسے ہو سکتا ہے خطرہ تو ہے اور اسی لیے ہم نے ڈاکٹر ازمہ میری بہن نے پیٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہمارے موالد ڈاکٹر آسیم یوسف جو گیسٹرنٹولوجسٹ ہیں وہ پہلے ان کو چیک کریں بچہ بی بی کی اگر کمپلینڈ ہے کہ ہم ان کو ایک ہفتہ پہلے جمعہ رات کو ملے دیں آج ہماری ملاقات تھی اور ما شاء اللہ اسی دن ہی ہمیں کورٹ میں بلا لیتے ہیں اگر آج کورٹ میں نہ ہوتے تو آج ہماری بارہ بجے ان کے ساتھ ملاقات تھی آج لائر مل رہے ہیں لائر ان کو ملیں گے اور وہ جو پیٹیشن لگی ہوئی ہے ڈاکٹر آسیم یوسف کی اب کورٹ اگر سن لے اور اجازت دے دے تو ہم چاہتے ہیں صرف بچہ بی بی نہیں امران خان دونوں کی وہ ڈاکٹر آسیم یوسف خود آ کر باہر ان کو مل کے سٹیٹمنٹ دے اور اگر ضرورت پڑے چیک اپ کی وہ چیک اپ بھی ڈاکٹر آسیم یوسف کی سپرویجن میں ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ امران خان بناتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ امران خان چھوڑیں جو پاکستان کی عوام ہے جن سے وہ جن سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے بات ساری یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات کریں پیپلز پارٹی نے آفر کی ہم نے کہا پہلے جو چوری کی بھی سیٹیں وہ واپس کر رہے میں تو ہم نے تو کہا ہے ہم نے امران خان نے ہمیں نہیں ہم نے امران خان کو کہا میں نے کہا اگر نون لیگ جو کم سے کم ساٹھ سیٹیں پی ٹی آئی کے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دس لی ہوئی ہیں ایم کیو ایم نے اٹھارہ لی ہوئی ہیں آپ یہ سوچیں انہوں نے ساروں نے ڈاکہ اتنا بڑا ڈال ہے ان کو کہیں کہ اگر ساری سیٹیں واپس کر دیں ساری سیٹیں واپس کر دیں آپ سب کے ساتھ بیٹھ جائیں یہی ہے ایک طریقہ بیٹھنے کا میڈم مریم نواز مزیر اللہ نام سید ہوئی ہے مریم نواز اپنا شوق پورا کر لیں ان کا یہی زندگی کا خواب تھا بات یہ ہے کہ لوگوں کی سیٹیں چوری کر کے جب بیٹھیں گے اپنی بھی سیٹ نہیں وہ جیتی ہوئی ہیں آپ ہمیں یہاں پوچھ لیں ہمارا زمان پاک کا حلقہ ہے وہ جو مریم نواز جہاں سے کھڑی ہوئی ہیں آپ ذرا وہاں جا کے لوگوں سے پوچھیں مجھے تو میں اگر مریم نواز کی جاؤں تو شرم سے میں اپنا شکل نہ کسی کو دکھا سکوں گے ڈاکہ ڈال کے لوگوں کا ووٹ چوری کر کے میں یہاں بیٹھوں گے اتنا شوق اور جنون ہے کہ شرمندگی بھی ان کی ختم ہو گئی ہے میں نے تو کوئی اناکی نہیں دیکھی میں نے تو یہاں پہ جہاں ہم گئے نا ہم نے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جیشن بنایا جا رہا ہے میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے نہ افراد تفری دیکھی ہے نہ مایوسی دیکھی ہے لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اس باری پہلی آٹھ فروری کو لوگ جیتے ہیں اب آپ ان سے چوری کرو ڈاکے ڈالو ان کو تو لوگوں کو پتہ ہمیں کسی نے کہا ہم یہاں کئی کھڑے تھے انہوں نے کہا جی انہوں نے پہلے کونسا ہمارے پیسے نہیں چوری کیے تو یہ ہمارا ووٹ چوری کرنے کی کوشش کریں کوئی فرم نہیں بڑتا ہم سب کو پتہ ہم جیت گئے ہیں یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ کی ملاقات ہمارا خان صاحب سے ہوگی جاتی ہے موجودہ انتخابات انہوں نے پوزیشن جو ہے بلکو چینج ہو کے سامنے آئی ہے تو ان حالات میں کیا ہمارا خان صاحب سے کوئی مقتدر حال کے طاقتور حلقے جو ہیں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ ان کو کوئی باہر لائے جایا ہے یا ان کے ساتھ کی سکتے ہیں ایک میں آپ سے بات کروں طاقتور حلقہ وہ ہے جس نے ووٹ ڈالا ہے طاقتور حلقہ آپ سارے بات کرتے ہیں طاقتور پہلے اپنا اپنا سوچ کو بدلیں طاقت لوگوں کے پاس جا چکی ہے طاقت آٹھ فروری کو لوگوں کو سمجھ آگی طاقت لوگوں کی ہے ڈیموکریسی کا مطلب ہے طاقت لوگوں کی ہے اور جو عمران خان سنیں گے وہ اپنے لوگوں کی آواز کو سنیں گے کیونکہ وہ طاقتور حلقہ ہے آپ سوال کرتے بھی انسریں ہیں سمجھ آ رہی ہیں تو کیا آپ جیسے آپ کے ساتھ سیاسی کام کا نشانہ آپ کو بنایا گیا کیا آپ کی حکومت اگر آ جاتی تو آپ بھی اہر سے ہی سوال کریں دیکھیں میری بات سنیں اگر ڈاکہ ڈالا وہ اگر آپ چوری کرو پہلے آپ پیسے چوری کرو پھر آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لو پھر ڈرنا تو ان کو چاہیے دیکھیں یاد رکھیں آپ کو پتہ ہے یہ دہشت کون کرتا ہے جو خوف زدہ ہوتا ہے دہشت خوف زدہ انسان کرتا ہے دہشت وہ نہیں کرتا جو جیتا ہوا ہوتا ہے آج تک عمران نے خان نے کبھی ایک دفعہ کسی پر بدلہ ہوتا رہا ہو وہ اس چیز میں مانتے ہی نہیں ہے لیکن مریم نواز بی بی کو مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ جو اصلی سیٹوں کا ذرائع ہے جو ایجنسی انہیں دیا ہے اوپر جو انہوں نے اللس بھیجیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سولہ سیٹیں نون لیگ کی ہیں اور ایک سیٹ ایم کی ایم کی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ بچارے زبردستی بٹھائے جا رہے ہیں مطلب سولہ سیٹوں کے ساتھ آپ ملک کی حکومت کرنے نکلے ہیں جب عمران خان نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس مورل منڈیٹ نہیں ہوگا مورل اتھارٹی نہیں ہوگی جب اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا تو یہ کریں گے کیا جب آپ بیٹھیں گے کیا کریں گے آپ کا خیال ہے کہ جب یہ حکومت میں بیٹھیں گے لوگ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے ان کو پتہ ہے کہ سولہ سیٹوں کی جماعت ہے مہربانی ، یہ جاند ہے جول اللہ ٹھے ر موسیقی 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 موسیقی